تو سشاند کو برباد کرنے والے بولی وٹ کے سب سے بڑے گنڈے سوپر سٹار سوری سوار سٹار چلمان خان کے خلاف ایک بر پھر کھلی لڑائی شروع کر دیئے فلم کرٹک کیارکے نے کیارکے نے چلمان خان کو کھلی چناتی دے دی ہے کہ اس بڑھو کا کریئر اب وہ برباد کر کے رہیں گے اور سشاند کیس میں بھی سلمان کو ایکسپوس کر کے ہی رہیں گے کیارکے نے چلمان کے خلاف ٹویٹ کرنے بھی شروع کر دیئے ہیں جن میں وہ چلمان کو اس کی عوقات دکھاتے ہوئے کھلے آم سور کہہ کر بلا رہے ہیں تو آخر کیارکے سشاند کیس میں سلمان خان کے کس طرح کی انوالمنٹ کی کر رہے ہیں بات کیسے برباد کر دیں گے وہ سلمان کا کریئر اور اتنا پبلیکلی شیم ہونے کی باوجود اب کیوں چلمان کیارکے کا کچھ نہیں بگار سکتا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیاروں سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اس لئے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو کیارکے اور سلمان خان کا جھگڑا تب شروع ہوا جب کیارکے نے سلمان کی ون اپتہ فلم کا ریبیو کیا تھا اور تب سلمان خان کو بڑھوں کہہ کر بلایا تھا اور یہاں سے ان دونوں کا جھگڑا ایسا چلا کہ سلمان نے کیارکے کے خلاف ڈیفیمیشن کیس کر دیا کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب کیارکے انڈیا آئے دوبائی سے تو ائرپورٹ سے ہی انہیں ارسٹ کر لیا گیا پچھلے دو سالوں میں کیارکے دو بار ارسٹ ہو چکے ہیں اور کیارکے نے اپنی لیٹس پوسٹ میں یہ کھلاسہ کیا کہ سلمان خانی ان کی ارسٹ کے پیچھے تھے سلمان اپنی طاقت کا یوز کر رہے ہیں پوالیٹیشنز کو گائیڈ کر کے کیارکے کو فسانی کی کوشش کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ کیارکے انڈیا میں سیپ نہیں تھے جب بھی آرہے تھے آرسٹ ہو رہے تھے لیکن اب کیارکے نے ایک پینترہ کھیل لیا ہے انہوں نے اپنا پاسپورٹ اور سیٹیزنشپ چینج کر لیا ہے انہوں نے یوکے کی سیٹیزنشپ لے لیا ہے ان کا ماننا ہے کہ یوکے زیادہ سیف ہے یہی کارن ہے کہ اب جب وہ انڈیا سیٹیزن ہیں ہی نہیں تو انہیں آرسٹ ہونے کی بھی پرابلم نہیں ہے اور ایسے میں اب کیارکے سلمان خان کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں بینا کسی در کے بول رہے ہیں کیارکے نے پچھلے دو دنوں میں سلمان خان کے خلاف کچھ آٹھ سے دس پوسٹ کیے ہیں جس میں اس نے چلمان پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سلمان خان نے بگ بوس کے گھر میں زبیر خان کو کتہ بنایا لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ سلمان خان کو سور بنا کے گھوماؤں گا اور اگر ایسا نہیں کیا تو میرا نام کیارکے نہیں کیارکے نے سلمان خان کی سیکشوالیٹی پر بھی سوال اٹھا ہے کیارکے نے سلمان خان کو اوری سے کمپیر کیا کیارکے نے ایک پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ سلمان کی گرل پرینٹ تو اب شیر آئی ہے کیارکے نے یہ تک کہا کہ سلمان میرا کچھ نہیں بگار سکتا کیونکہ اب میں انڈین سٹیزن نہیں اور تو اور کیارکے نے سلمان کو یہ تک چیلنج دے دیا ہے کہ ساجد نڑیاد والا سلمان کو لے کر جو فلم بنا رہے ہیں وہ فلم ہنڈریٹ پرسن فلاپ ہوگی کیونکہ اسے کیارکے ہی فلاپ کروائیں گے کیارکے نے اپنے ونفتی پوسٹ میں سی بی آئی کو بھی ٹیک کیا ہے اور کہا ہے کہ سلمان خان سے سختی سے پوچھتاچ کرنی چاہیے سشان سنگھ راجپوت ماملے میں سلمان ہی اس پورے ماملے کا ماسٹر مائنڈر مین ایکیوزڈ ہے کیارکے نے اس کے علاوہ کئی اور پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ہوم مینسٹر آف انڈیا اور پی ایم نریندر مہودی کو بھی ٹیک کیا ہے اور کہا ہے کہ سلمان نے مجھے مروانے کی کوشش کی میرے بچوں کی فیوچر کو خراب کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے میں نے اپنا حق کھویا ہے انڈیا میں ہی میں اپنی آخری سانس لینا چاہتا تھا لیکن سلمان خان کی وجہ سے مجھے اپنی سٹیزنشپ چینج کروانی پڑی ہے سلمان خان کے خلاف سٹیک ٹیکشن لیا جائے کیارکے نے اپنی سارے پوسٹ میں سلمان خان کو بھی ٹیک کیا ہے لیکن ادھر سلمان خان کی طرف سے کیارکے کو بلوک کر دیا گیا ہے کیارکے نے خود ایک سکرین شارٹ شیئر کیا ہے جس میں دیکھا گیا کہ سلمان کے اکاؤنٹ سے کیارکے اب بلوکڈ ہیں کیارکے نے اب کھل کر سلمان کو نیم شیم کرنا شروع کر دیا ہے پہلو وہ بندے ہوئے تھے ڈیفیمیشن کیس کے قرم وہ سلمان کا نام نہیں لے سکتے تھے تو وہ کچھ اور ناموں سے سلمان کو بلاتے تھے لیکن پچھلے دو دنوں میں کیارکے نے سلمان کا فل نام لیا ہے اور الزام بھی لگائے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ سلمان اب ان کا کچھ نہیں بگار سکتا اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کیارکے کے سٹیزنشپ اور پاسپورٹ دونوں ہی بدل گئے ہیں اب وہ یوکے کے ہیں تو کیارکے کے ان پوسٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں کہتے ہیں انسان دس دن بھی اگر کسی کتے کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ گزار لے تو اس انسان کو اس جانور سے پیار ہو جاتا ہے اس سے لگا ہو جاتا ہے لیکن ان فلمی نچنیوں میں ایموشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ زیادہ تر لوگ ایاش نشیڑی اور گندی نالی کے وہ کیڑے ہوتے ہیں جو صرف گندگی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں آج اس گھٹر وڈ سے جڑی بچن بہو کی ایک ایسی بے شرمی بری داستہ آپ سب کے لئے لے کر آئے ہیں کہ جان کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا تو بے شرم بچن بہو نے کی کون سی حرکت کی ہر طرف ہو گئی تھو تھو آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئے کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسی لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آپ سب کو یادی ہوگا کہ سال دوہزار سولہ میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا سربجید جس میں رنڈی پھڑا نے سربجید کا رول پلے کیا تھا اور اشور ایرائے نے اس کی بہن کا رول پلے کیا تھا جن کا نام تھا دلجید کو جنہیں نہیں پتا ہے انہیں بتا دیں کہ سربجید ایک بھارتیہ تھا اور گلتی سے انہوں نے پاکستان کا بارڈر پاہر کر لیا تھا اور پاکستان کی سیما میں وہ چلے گئے تھے پاکستانی سیما میں جانے کے بعد پاکستانی آرمی نے انہیں آرسٹ کر لیا اور سرب جیت کو بھارتی جاسوس بنا کر ان پر کیس چلایا اور بعد میں فانسی کی سزا سنا دی سرب جیت جیل میں سزا کارٹ رہے تھے لیکن تب ہی 2013 میں پاکستان کی جیل میں ان کا جو ہے قتل کر دیا گیا انہیں بہت بری طرح سے تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا جیل کے اندر جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سرب جیت کو مارنے میں پاکستانی سرکار کا ہی ہاتھ تھا انہی سرب جیت پر 2016 میں فلم بنی آپ کو بتا دیں کچھ سمیں پہلے سرب جیت کی بہن دلبیر کور کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہارٹ اٹیک سے وہی دلبیر جن کا رول ایشورے رائے نے پلے کیا تھا لیکن ایشورے رائے ان کے انتیم سنسکار میں تو چھوڑیے ایک بیان تک نہیں دے پائیں جبکہ دلبیر کور نے ایشورے کو اپنی بہن بتایا تھا لیکن اس میں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ رندی پودا کو جیسے ہی پتا چلا کہ دلبیر کور جی کا ہارٹ اٹیک سے ندھن ہو گیا ہے وہ بندہ اپنے سارے کام چھوڑ کے ترن پنجاب جاتا ہے اور دلبیر کے انتیم سنسکار کے سارے ریتی ریواج پورے کرتا ہے اور ان کی چتا کو اگنی بھی دیتا ہے دراصل جب فلم سرب جیت کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو اس سمیں دلبیر کور جی رندیپ اور ایشورے کے ساتھ میں انہوں نے دیر سے دو مہینے بتایا تھے اور اس سمیں دلبیر جی کا رندیپ اور ایش سے اتنا لگا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کھلیا میڈیا میں رندیپ کو اپنا بھائی اور ایش کو اپنی بہن مان لیا تھا اور انہوں نے ان دونوں کلاکاروں سے رندیپ اور ایش سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی وہ اس دنیا سے جائیں گی تو ان کی چتا کو اگنی رندیپ پھڑا دے گا ساتھی ایش سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ بہن ہونے کے ناتے ان کے انتیم سنسکار میں ریتی رواج پورے کرائیں گی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دلبیر جی کی موت پر ایشوریہ کے موں سے ایک شب تک نہیں نکلا تھا جبکہ رندیپ کو اپنی مو بولی بہن سے کیا گیا وعدہ یاد تھا وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر تورن پنجاب جاتے ہیں سارے ریتی رواج پورے کرتے ہیں یہ چیز دکھاتی ہے کہ رندیپ بولیوڈ میں کام کر کے آج بھی کتنے سنسٹیو ہیں اور اسی بولیوڈ کے آؤٹسائیڈر ایکٹریس کتنی بے شرم اور گھمنڈی بن چکی ہے ایشوریہ رائے دلبیر جی کی موت پر اس بندی کے موں سے ایک بیان تک نہیں نکلا ان نچنیوں کی جب فلم آتی ہیں تو انہیں اس سمیں ناٹک کرنے ہوتے ہیں سارے سمپتی لینے ہوتی ہے اور جب انہیں انسانیاں دکھانی ہوتی ہے تو یہ بلکل پوری طرح سے گائب ہو جاتے ہیں اور میڈیا میں دکھنا بھی بند ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایاشی میں ڈوبے ہوئے جندہ لاش ہوتے ہیں انہیں نہ کسی کے مرنے کی چنتہ ہے نہ کسی سے ان کا لگاو ہے نہ انہیں کسی کے جینے کی چنتہ ہوتی ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے ایشوریہ اگر ان کے ندن پر ایک ویڈیو بنا دیتی اپنا دکھ اپنی پیلنگ شیئر کر دیتی کہ دلبیر جی کے ساتھ میں انہوں نے دو مہینے بتایا تھے ایک مہینہ بتایا تھا ان کی پل میں کام کیا تھا تو لوگوں میں ایک میسیج جاتا کہ ان لوگوں کے اندر بھی دل ہے ان لوگوں کے اندر بھی انسانیت ہے لیکن یہ انسان نہیں جانور سے بھی بتر ہیں